آج موتبر امریکی روزنامہ والسٹریٹ جنرل میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے امران خان نے پاکستان کو دو رہا پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اس مضمون میں معروف تزیعہ نگار صدانت دھوم نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا امران پاکستان کو بچانے نکلے ہیں یا اسے اتباق کرنے کی مشن پر ہیں دھوم نے اس مضمون میں ان تمام باتوں کی قاسی کی ہے جو پاکستان کے نامور مبسرین اور تزیعہ نگار قدرشتہ چند ماں سے کر رہے ہیں اخبار لکھتا ہے کہ امران کے حامیوں کو یقین ہے کہ فوج کے خلاف مضاہمتی بیانیاں امران کو الیکشن میں کامیابی دلوا کر تبارہ اقتدار ملا سکتا ہے اور پاکستان کو ہر طرح کی کرپشن اور برائیوں سے پاک کر سکتا ہے لیکن مصنف کا خیال ہے کہ امران کا ٹکراو کا یہ شوق ملک میں افرہ تفریر پیدا کرنے کا باعث بھی ہو سکتا ہے تو دوسری طرف امریکہ و مخبی دنیا میں ایپی پاکستان میں پائی جانے والی ادم استقام سے تشویش کی لہر بھی دور سکتی ہے امران خان پر حالیہ قاتلانہ حملے کے بعد حالات وزید تشویش ناک ہو گئے ہیں اور امران خان نے اس حملے کا براہ راست اجزام جیرے آزم شہباز شریف جیرے داخلہ رانہ سناولہ اور ڈی جی کاؤنٹر ٹیرریزم میجر جنرل فیصل نصیر پر لگا دیا ہے تینوں کی طرف سے اس کی تردید آ چکی ہے لیکن امران خان بزید ہیں کہ اس حملے میں وہ ملوش تھے اور ان کے خلاف افعیہ درج کی جائے اخبار لکھتا ہے کہ ایک وقت فوج کا پپٹ سمجھے جائنے والی امران خان جو فوج کے تعاون سے ہی برست اقتدار آئے تھے تحریکی اعتماد میں حکومت ختم ہونے کے بعد فوج کے خلاف ہو گئے اور اب فوج کی مخالفت میں معاملات انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ذاتی دشمنی بنا لیا ہے امران خان پر حملہ ہونے کے بعد مدشتہ دنوں تحریک انصاف کے کارکنان نے نہور اور پشاور میں کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر مظاہرے کیے اور سڑکوں کو بند کیے رکھا امران خان نے فوج کو بڑا کلیر میسیج دیا ہے کہ اگر تم میری شرائط پر میرے سا تعاون نہیں کرو گے تو تمہارے اخلاف ہاری انتہا تک جانے کو تیار ہوں اخبار آگے چل کر لکھتا ہے کس بات پر کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے اور حکومتیں گرانے اور بنانے میں ملووش رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان آرمی کے اوپر دہشت کردی کے معاملات میں اور بھی سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اخبار کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کی فوج ہی وہ واحد فعال ادارہ ہے جس نے پاکستان کو کٹھے رکھا ہوا ہے اور ایک ایڈمی طاقت ہونے کی وجہ سے پاکستان کی فوج کا مضبوط ہونا اور ایک منظم طریقے پر برقرار رہنا بہت ضروری ہے اگر فوج کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے پاکستان کو نقصان پہنچے گا والسٹریٹ جنرل میں آج اس مضبون شائع ہونے کے بعد پزشتہ دنوں عمران خان کے دیئے گئے انٹرویوز میں جو فوج کی اوپر اقضامات لگائے گئے ہیں ان کا اظہار بھی ہوتا ہے اور یہ مضبون اسی پر سپنزر میں لکھا گیا ہے اس بات ہے یہاں ہو جاتا ہے کہ عمران خان کن قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا